ہماری پولٹیکل ایفیر کمیٹی تھی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دور آیا اپنا عظم جو ہماری جماعت کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائیویشن ہے اس کو حل کرنے کے لئے ہم کام کریں گے جیسے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے جو جمہو کشمیر کا خون خرابہ جو خون کی خونی دور کرو چلتی رہتی اس کو بندیا جائے ہماری پولٹیکل ایفیر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دور آیا اپنا عظم جو ہماری جماعت کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائیویشن ہے اس کو حل کرنے کے لئے ہم کام کریں گے جیسے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے یہ جو جمہو کشمیر میں خون خرابہ یہ جو خون کی ہولی روز بروز چلتی رہتی اس کو بند کیا جائے اور اس کے علاوہ جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے حقوق دوہزار انیس پانچ آگست سے ختم کیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا تین سو ستھار اور پینتیسے کے لئے جو ہمارا ایک ملا جولا ایجنٹ ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لئے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم تو خود جدوجہد کریں گے مگر ہم اپیل کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے بھی کہ وہ اس میں سپورٹ کریں اس میں ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس کے لئے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارا وجود رہے گا نہ ہماری شناکت رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز کے لئے لڑتے ہیں پھر تو اگر وہ چاہیں گے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر جہاں ہمیں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم چاہیں گے وہ اس مدے پہ ہمیں سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ جو یہاں کلنگز جس میں جو یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے سیکیورٹی فورسز کا آدمی ہو چاہے پولیس کا ہو خاص کا جو ہمارے کشمیری پندت بھائی ہے جو ہم نے ایک ماحول بنایا تھا دو ہزار دو کے بعد ان کو واپس لانے کا ان کو یہاں بسانے کا اس میں کافی بڑی رکاوٹ آگئی ہے جو پشلے ایک سال سے یہاں ٹارگیٹی کلنگز ہو رہی کشمیری پندت کی اور مرکزی سرکار پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے حالانکہ وہ ان کا استعمال کرتی ہے ہر الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے مگر ان کو بسانے میں ان کو تحافظ دینے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے اس کے لیے ہمارے پارٹی وعدہ بند ہے کہ جو کشمیری پندت ہے ان کو جہاں بھی ہیں ان کو جمہور کشمیر میں خاص کر کشمیربادی میں بائزت طریقے سے واپس لانا ہے اور یہ جو پچیس لاکھ ووٹرز وہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ باہر سے پچیس لاکھ ووٹر آئیں گے یہ جو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بی جے پی جمہور کشمیر کی ڈیموگرائفی چینج کرنا چاہتی ہے وہ یہاں کا جو ریشو ہے میجورٹی اور مینورٹی کا اس کو چینج کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں ہم وان کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو فلسطین نہیں ہیں اور نہ آپ اسرائیل ہو یہ ایک ملک ہے ایک ڈیموکریٹک سیکلر ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے ہم نے خدا نہ خاصتہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے جو موسیقی موسیقی